اس وقت الیکشن ایک کی ترمیم کے بعد میاں محمد نواز شریف صاحب کے حوالے سے تو پانچ سال انیلیجیبیلٹی مقرر کر دی گئی ہے اگر آپ جو ہے وہ صداقت اور امانت کے پیمانے پر نہ بھی اتنے اور آپ کے خلاف فیصلہ ہو بھی لیکن وہاں پہ ایک سپریم کورٹ کی جوجمنٹ ہے اور اگر وہ شد کو چیلنج کیا جاتا ہے جو کہ ابھی میرے علم میں نہیں کیا گیا فیصلہ تو دیفنیٹلی نہیں ہے and that law is on the books at this time میاں محمد نواز شریف صاحب as far as his in eligibility صداقت اور امانت کے حوالے سے اس concern وہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا اس پہ ان کی ختم ہو چکی ہے وہ مدت and he is eligible as far as that is concerned تو یہ حیدر محید صاحب یہ جو سپریم کورٹ نے ایکٹ کی ماضی سے اطلاق کے شک آٹھ ساتھ سے مسترد کی ہے قانونی طور پر اس کو کیسے ہم سمجھیں گے یہ ایک تو سمجھائیے گا پھر جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو پانچ سال صادق اور امین والا معاملہ ہے وہ اگر نہیں ہیں تو پھر اس کی جو اپیل کا حق ہے ظاہر ہے اس پر بھی different رائے آ رہی ہے کہ اگر اپیل کا حق نہیں ملتا تو انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوتے تو اب ان انصاف کے تقاضے سے جیسے آپ نے آغاز میں کہا کہ politically ہم بات کرتے ہیں تو کون کون مستفید ہوگا پھر clearly دیکھیں politically تو میں سمجھتا ہوں ایک ہی impactful اس میں فیصلے کا ہے کہ وہ یہی ہے کہ اپیل retrospectively ختم کرتی گئی ہے تو اگر تو جے کے ٹی فر ایکزامپل ہیں I think he will be hurt by this decision میاں نواز شریف صاحب کے پاس بلکل lifeline ہے قانون کی amendment کے بعد لیکن اگر وہ قلعہ دم ہو گیا تو پھر ظاہر ہے ان پہ بھی بڑا huge massive impact آ جائے گا ابھی نہیں ہے کیونکہ وہ ترمیم ہے in the field ہے لیکن like I said political impact wise اس پورے فیصلے میں صرف اور صرف یہ aspect ہے جو important ہے باقی تو کوئی political effect اس کا ہے ہی نہیں ایک اور میرا سوال سپریم کورٹ کے working پر یہ فیصلہ کیا اثر ڈالے گا آپ کو لگتا ہے کہ عدلیہ کی ساکھ متاثر ہوگی وہ جو ہم سپریم کورٹ versus parliament ایک جنگ کی صورتحال پچھلے کچھ ٹائم سے دیکھ رہے تھے اور پھر اداروں کو ہم بڑا ملائن کرتے تھے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اب اس چیزوں سے نکلنے کی ایک effort ہے یہ فیصلہ میرے خیال سے تو چیف جستس صاحب نے اسی کی نویت دیا کہ سب کو ساتھ چلنا ہے اور میرے خیال سے کوئی ٹکراؤ کی ضرورت نہیں ہے کچھ کھیچا تانی ہوتی ہے لیکن یہ pillars ہیں اور ایک state کے ہی تینوں pillars ہیں یہ کوئی دوسری state کا pillar نہیں ہے judiciary اور legislature اور executive ایک ہی state کو کھڑا کیا رکھے ہیں اپنی جو ہے وہ pillar جو ہیں وہ ایک ہی state کے ہے کسی اور state کے تو نہیں لہٰذا ساتھ چلنا تو ان کا ضروری ہے لازمی ہے جب وہ ساتھ نہیں چلیں گے تو ہمارا state گر جائے گا pillars ہیں نا ہماری تو I think کھیچا تانی ہوتی ہے اور ہو چکی اور I think اب میں نہیں دیکھتا کہ کوئی بہت زیادہ مہازار آئی ہوگی اس حوالے سے اور بہت خوشائن بات ہے کہ concentration of powers جو چیف جستس میں تھی وہ اب نہیں رہی میرے خیال سے اپیل میں تھوڑا سا مجھے disappointment اس لیے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ historical wrongs تھے نواز شریف صاحب کا فیصلہ اس میں میں ایک گنتا ہوں کہ اگر اس کی اپیل ہو جاتی تو میں چاہتا کہ judiciary ہی میرا judicial system ہی اس ملک کا judicial system ہی اس wrong کو right کرتا تو مجھے تھوڑی اس aspect سے disappointment ضرور ہے اور I think یہی ایک important aspect ہے اس فیصلے کا کہ اپیل جو ہے retrospectively مسترد کر دیتا ہے لیکن اگر آپ دعا مجھے اجازہ دے میں حیدر وید صاحب سے چھوٹی سی بات جی جی بامر صاحب جی کوئکلی اجازہ صاحب جو چونکہ بحث ہو رہی تھی ساری وہ جسٹس آئیشہ ملک بار بار فل کورٹ کی بات کر رہی تھی جو back date سے نہیں دیا اختیار جس پہ آپ کا بھی concern ہے وہ 8-7 کا ہے اگر اس ایک مہینے میں جس میں اپیل ہونی ہے ججز سترہ ہو جاتے ہیں تو پھر وہ چانس بنے گا اس پہ بھی ریویو کا بالکل نہیں لیکن دیکھیں اب ریویو تو سیم ججز ہوتا ہے بہت ہاں اپیل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ اگر اس کیس کی اب اپیل ہو جائے گی اور ججز مختلف اپیل میں بیٹھیں گے ایک تو ساری اس کی تو اب اپیل نہیں ہو سکتی محضرت کے ساتھ یہ فل کورٹ ہے اس کی اپیل نہیں ہو سکتی محضرت تو یہ اپیل تو نہیں بہت ہاں نظر ثانی کے حوالے سے میں نے اسی لئے پوچھا let me answer your questions کہ نہیں ہو سکتا جو آپ کہہ رہے ہیں ممکل نہیں ہے کیونکہ نظر ثانی ہی ہو سکتی ہے اور نظر ثانی میں سیم ججز ہوتے ہیں وہ جو ایڈیشنل لائیں گے سپریم کورٹ وہ نظر ثانی میں نہیں بیٹھ سکتے اگر تو اپیل ہوتی اتنے ججز ہوتے اور یہ فل کورٹ نہ ہوتا تو ضرور یہ ہو سکتا اور عامر صاحب اس کو آٹھ ساتھ نہ لیں نا آپ یہ فل کورٹ لیں فیصلہ تو ظاہر ہے overall تو فل کورٹ کا ہمیں اپیل نہیں ہو سکتا لیکن جو ماضی back date کی بات کرے ہیں نا کہ وہ آٹھ ساتھ ہے نہیں بھو اس کا بھی جو آٹھ ساتھ کا فیصلہ ہے وہ ہے تو فل کورٹ وہ فل کورٹ کا فیصلہ ہے دعا ہم اس کو isolation میں نہیں دیکھ سکتے اس فیصلے کو اگرچہ میں جاہل آدمی ہوں آئینی اور قانونی معاملات سر آپ ہارفان مولا ہیں سر آپ کیسے اپنے آپ کو underestimate کرے ہیں فیصل صاحب فیصل صاحب disappointing ضرور ہے میرے لیے کہ ہمارا judicial system کچھ چیزوں کو صحیح کر سکتا تھا یہاں پہ لیکن میں سمجھ سکتا ہوں کہ floodgates سے کھل جاتے اور سب کو پھر 1970 سے سب کو جو اپیل کا رائٹ مل جاتا ہے لیکن I am disappointed کہ یہ نواز شریف صاحب کا فیصلہ بھٹو صاحب کا فیصلہ اس طرح کے فیصلوں کی کوئی نظرسانی ہو جاتی تو ہمارا system I think وہ بہتر بلکل بلکل جی فیصل صاحب فیصل صاحب ضائعی نے پی ڈی ایم نے یہ initiative لیا تھا اس act کے حوالے سے آپ کے خواہل میں آپ کس کی جیت کہیں گے اس فیصلے کو اور کیا فائدہ ہوگا خاص طور پر نون لیگ کو فیصل صاحب اس فیصلے کو اگر ہم اس کے سیاسی پیلوں کو جہزہ لینا تو اس فیصلے کو پی ڈی ایم اور تحریک انصاف کے ترازل میں نہیں دیکھنا چاہیے پارلیمنٹ کے سامنے تین چار اداریں ایسے ہیں جو ہمیشہ جو ہے وہ گریبان کھول کے کھڑے رہتے ہیں اور پارلیمنٹ ان کے ہمیشہ دباؤں میں ہمیں نظر آتی ہے ان میں ایک عدلیہ بھی تھی تو آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پارلیمنٹ نے کم سے کم ایک ادار ایک کو تو جو ہے وہ گرا دیا ہے اور پارلیمنٹ کی بالدستی کا جو سفر ہے جو خواب ہے پاکستان کے اندر وہ کچھ جو ہے وہ آگے بڑھا یہ جو اسخد نوٹس کی روایت تھی جو چودری افتخار کے دور میں قائم یہ بہتی صفاکانہ اور بیرہمانہ انداز میں یہ پھر یہ آگے بڑی اس سے پاکستان کو بہت زیادہ ناقابلے تلافی جو ہے وہ نقصان پہنچا اس اسخد نوٹس کی روایت نے جو ہے اس ملک کے اندر جو ہے ایک متوازی حکومت کا جو ہے نا وہی تصور قائم کر دیا تھا کہ ایک چیز جسٹس کا جس چیز پہ دل چاہے جس چیز پہ دل چاہے جو چیز اس کی منشاہ کے خلاف ہو اس کی خواہش کے خلاف ہو اس کی مزاج کے خلاف ہو یا کسی کی فرمائش کے اوپر کسی کی خواہش کے اوپر وہ جو ہے وہ اسخد نوٹس لے کے جو ہے وہ کچھ بھی جو ہے وہ فیصلہ دے سکتا تھا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا جو اس کے قانونی پیلوں ہیں وہ ایدر وی صاحب جو زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ اسخد نوٹس کے جو اثرات اس ملک میں جو قانونی حوالوں سے پڑے وہ کیا ہیں لیکن جو نظر آئے جو سیاسی حوالوں سے نظر آئے اگر آپ اس کو اٹھانا شو کریں اب یہ کون سے چیف جسٹس تھے جو بقاعدہ سیاسی جلسے بھی کرتے تھے جن کے اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے کے جو ہے وہ جلوس بھی نکلا کرتے تھے جن کے جلسوں میں جو ہے وہ سیاسی جماعتیں اور سیاسی جماعتوں کے قائدین بھی جو ہے وہ خطاب کیا کرتے تھے یہ کون سا اسخد نوٹس تھا کہ چیف جسٹس کو اپنے گھر سے انیس سو پیسٹھ میں جو ہے مزار قائد نظر آتا تھا دوہزار اٹھارہ بیس میں اس کی خواہش نظر وہ اپنے گھر میں آتا ہے پرانے بچپن کے گھر میں وہ بلتا ہے آج مزار قائد میرے سہن سے دن نہیں آرہا اس لئے نسلہ ٹاور کو گرا دو یہ ایسا ہوا ہے اس حلم میں اسکود نوٹس لے کے لوگوں کو جو بیگر کیا گیا اور پھر لا تعداد ایسے فیصلے ہیں پھر اس نسلہ ٹاور میں جو بعض اداروں کے حوالے سے جو چیزیں سامنے آئیں جو کمزول لوگ تھے ان کی جو دھڑا دھڑ شادیال گرا دو جو تفریح مقامات ہیں ان کو گرا دو